بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بابری مشر کی جگہ رامندر کی تعمیر نے جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو چوٹ پہنچائی ہے وہی پر بولی وڈ کے بہت سے ادھکار اور فنکار بھی بابری مشر کی جگہ رامندر کی تعمیر کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں بولی وڈ انڈرسٹی کے دبان خان میسٹر سلمان خان بھی بابری مشر کی جگہ رامندر کی تعمیر کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں اور موڈی کو بھونڈی حرکتوں سے بعد رکھنے کی وارننگ جاری کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسا اعلان کر دیا ہے جس سے موڈی کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں میسٹر سلمان خان پہلے بھی بابری مشر کی حمایت میں کھل کر بیان دے چکی ہیں اور اس وجہ سے موڈی سرکار کی جنب سے میسٹر سلمان خان کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن تمام چیزوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے میسٹر سلمان خان نے بابری مشر کی حمایت میں ایسا اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ موڈی سرکار کے ہندو میں غم کی لیر دوڑ گئی ہے اور مسلمانوں میں خوشی کی لیر دوڑ گئی ہے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے اور میسٹر سلمان خان کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دئیے سلمان خان زندہ بعد موڈی حکومت مردہ بعد موڈی حکومت ہائے ہائے ناظرینِ گرامی بولی وڈ کے دبنگ سلمان خان کی جنب سے بابری مشر کی جگہ رامندر کی تعمیر کے علان کے بعد کونسا بڑا اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس سے موڈی سرکار پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو ابھی دھبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیارے دوستو کمچ بکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے خیال میں کیا بابری مشن کو تعمیر ہونا چاہیے کہ رام مندر کو یاد رہے کہ آپ کا ووڈ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ناظرینِ گرامی بالی وڈ انڈرسٹری کے دبنگ خان مسٹر سلمان خان کی دبنگ انداز سے کون واقف نہیں اور وہ مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسیوں کو بھی کھل کر تنقید کے نشانہ بناتے رہتے ہیں بارتی وزیر آزم نرندر مودی نے جیسے ہی بابری مشن کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا اعلان کیا تو مسٹر سلمان خان نے بھی میدان میں آتے ہوئے اس فیصلے پر مودی کو خوب رگڑا لگایا اور مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا بولی وڈ انڈرسٹری کے دبنگ خان مسٹر سلمان خان نے بڑا اعلان کر تو یہ فیصلہ کیا کہ مسٹر سلمان خان خود عوضیہ کا دورہ کریں گے اور وہاں پر بابری مشر کی بحالی کے لیے دھرنا دیں گے اور بحالی کا اعلان کریں گے مسٹر سلمان خان نے کہا کہ بابری مشر کی جگہ رام مندر کو ہرگز تعمیر نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ بابری مشر وہ مقام ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کے پاس ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی اپنی عبادتگاہ کو تعمیر نہیں کر سکتا پیارے دوستو مسٹر سلمان خان کے اس علام کے بعد عوضیہ میں موجود مسلمان بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور مسٹر سلمان خان کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی مسٹر سلمان خان کے علام کے بعد مودی سرکار کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور سلمان خان کے دورہ عوضیہ کو رکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنا شروع کر دی ہیں لیکن مودی سرکار کو اس سے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین گرامی بابری مشر وہ مقام ہے جس سے کروڑوں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں اور اس کی شہادت پر دنیا کے مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا جس کا عمل آج بھی جاری ہے اس پر بڑا جھتکہ اس وقت لگا جب بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مشر کے متعلق متنازع فیصلہ دیتوئیے اس جگہ کو ہندوں کے حوالے کرنے کا کہا تھا جس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزادی ہوئی بھارت کا مکرو چیرہ پوری دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا بابری مشر کی بحالی کا بیڑا اب ایران کی فوج نے بھی اٹھا لیا ہے اور ایران کی صدر کی جانب سے فوج کو حکم ملا ہے کہ عوضیہ شہر کا گہراؤں کر کے بابری مشر کا کنٹرول سنبھال لیا جائے جبکہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے بابری مشر کی تعمیر کو شروع کیا جائے اس مسئلے میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کو وہی پر جہنم وصل کر دیا جائے اور بابری مشر کو اس کی اصل حالت میں بحال کر کے ہی دم لیا جائے دوسری جانب بھارت کے وزیر آزم درندر موڈی نے ملخ کی شمالی ریاست اتر پردیش کے شہر عوضیہ میں متنازع رامندر کا سنگے بنیاز رکھ دیا پاکستان نے اس اقدام کی مضمت کرتو یہ کہا کہ یہ قدم نام نہات انڈیج جمہوریت کے چہرے پر بدنما داغ ہے بارتی وزیر آزم کی عوضیہ آمد کے موقع پر بدھ کو سکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ عالمی وبا کی وجہ سے تقریب کے لیے ایک سو پجتر اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا جن میں ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوٹ اور رام مندر ٹرس کے سربراہ گوپال داس مہراج شامل تھے پیارے دوسرے آوڈیا پہنچنے کے بعد نرندر موڈی نے مندر کی تعمیر کے قریب واقعہ ہنمان گڑی میں پوجہ کی اس کے بعد وہ سنگے بنیاز رکھنے کی ترقیب میں شرکت کے لیے پہنچے نرندر موڈی کے آمد کے بعد رام مندر کی تعمیر کے مقام پر بھومی پوجہ کی گئی جس میں وزیر آزم اور اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی عدتی ناٹ نے بھی شرکت کی ناظرینِ گرامی بھارت ریاست اتر پردیش میں عوضیہ کے شاعر میں مغل حکمرانوں کے دورے میں سولہ سو صدی میں تقریب کردہ تاریخی بابری مشت کو ہندو انتہا پسند نے انیس سو باون میں شہید کر دیا دنیا کے سامنے اپنی انتہا پسندی چھپانے کے لیے ہندو تنظیم کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد رام کی جائے پردیش ہے اور اس لیے وہاں پر رامندر تعمیر کیا جائے گا انڈی کی طرف سے یہ سرسر انظام لگایا جا رہا ہے تاریخ اس بات کو گواہ ہے کہ رام کی مبینہ پردیش مجودہ نیپال کی سرزمین میں ہوئی تھی اور آر ایس ایس کے گھنڈوں اور بیجی پی کے انتہا پسندوں کی طرف سے بابری مشت کی شہادت کے بعد یہ معاملہ برس تا برس تک ایک قانونی تنازہ بنتا رہا جس کے احتتام پر ملک کے آلہ ترین عدالت نے بابری مشت کی جگہ پر ہندو کا ان کا ایک مندر کے تعمیر کا حق تسلیم کر لیا تھا عوضیہ میں بابری مشت کی جگہ پر رامندر کی تعمیر کے نیگران ٹرس کے مطابق اس نے مندر کا سنگے بنیار پانچ اگس کو رکھ دیا تھا پہرے دوستو مودی سرکار نے ہمیشہ مسلمانوں کو تارگٹ کیا اور اسی وجہ سے بابری مشت کو شہید کر کے وہاں پر رامندر کی افتتہ کر دیا پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نارک کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات